پنجاب کے میدانی علاقوں میں دن کے ڈیرے ایم ٹو لاہور سے فاروق آباد ایم ٹری فیزپور سے جڑا مانا ایم فور فیصل آباد سے پنڈی بھٹیاں تک بند چدید دن کی وجہ سے لاہور سے آلکوٹ موٹر بے کو بھی ہر طرح کی ٹرافیک کے لیے بند کر دیا گیا اسلامباد راول پنڈی کھانیاں گرد و نواب محل کی بارش نے سردی کی شدت میں بڑھا دی خوش کی سردی کا طویل دورانیاں ختم ہونے کی امید امریکہ کی دلچسپی صرف جمہوری عمل میں ہے پاکستان میں مستقبل کی قیادت کا فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے صحافی منصفانہ اور شفاف انتخابات کی کوریج میں ہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن پاکستان میں ازادی اظہار پر پابندی سے متعلق رپورٹ پر تشویش ہے کہتے ہیں خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بھی تشویش ہے پاکستانی حمن سب سے رابطہ ہے لیکن پاکستان اپنے فوجی آپریشن پر بہتر بات کر سکتا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کی پریس پریفنگ بھارت کی پاکستان میں تارگٹ کلنگ کی کاروائیوں کا ہولناک منصوبہ بنقاب بھارتی ایجنٹوں کے بزرح اثر کرائے کے قاتلوں اور ان کے سہولتکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ایک باردات میں پاکستانی شہری محمد ریاض کو راولہ کورٹ کی مسجد میں قتل کیا گیا باردات کے لیے قاتل عبداللہ علی کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھارتی ایجنٹوں نے رابطہ کر کے قتل کا ٹاسک دیا سیکیورٹی اداروں نے عبداللہ علی کو کراچی ارپورٹ پر گرفتار کیا دوسری باردات میں شاید لطیب کو سیالکورٹ میں قتل کیا گیا بھارتی ایجنٹوں نے ایک تیسے ملک سے محمد امیر کو پاکستان بھیجا جس نے پانچ رکنی ٹیم بنائی امیر کو بھی ملک سے باگتے ہوئے ارپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا بارداتی ایجنٹوں اشوک کمار اور یوگیش کمار نے قتل کی بارداتیں کرائی فنانشل ٹرانزیکشنز کے ثبوت موجود ہیں فی الحال دو مقدمہ سامنے لارہے ہیں عالمی اس سطح پر بھارت کا محصبہ ہونا چاہیے ہم اپنے شہریوں کے تحفظ اور خودمختاری کے لیے پورازم ہیں کینیڈا اور امریکہ میں بھی ایسے ہی کیسی سامنے آ چکے بھارت کو آرمی سطح پر اس کا جواب دا ہونا ہوگا سیکٹی خارجہ سارے سجاد کازی کی نیوز بریفنگ موسیقی 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 ایجنٹس اشوک کمار آنند اور جوگیش کمار ایک ایک مہربان نے کہا کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو تمام سیاسی قیدیوں کو وہ رہا کر دیں گے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اپنے مہربان کو کہ نواز شریف کے دور میں دو زیادہ تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک نہ اسلام آباد میں نہ پنجاب میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا یہ ہمارا ریکارڈ ہے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کرنے والے پہلے اپنے علاقے میں نجی جیلے بند کرائیں کئی خاندان ان جیلوں میں بند ہیں اور ان کی سننے والا کوئی نہیں نواز شریف کی وزارت عثمہ میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا عوام نے دوزار تیرہ میں نواز شریف کو کامیاب کرایا تو ان کے خلاف سازی شروع ہو گئی لانگ مارچ کرنے اور کرانے والوں کو سب جانتے ہیں لانگ مارچ کے دل خراش واقعے کو قوم ابھی تک نہیں بھلا پائی پاکستان کی ترقی ملک دشمنوں سے برداشت نہ ہوئی اور نواز شریف کا تختہ الڑ دیا گیا نو مئی کو بھی پاکستان کے ساتھ دشمنی کی گئی نو لیگ انتخابات میں کامیاب ہوئی نواز شریف کا منڈی بہاودین میں جلسے سے خطاب نواز شریف کے علاوہ ساری جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے کیا کچھ بھی نہیں اور ان کا دن رات کام یہی ہے کہ تنقید کرو الزامات لگاؤ کچھ جماعتیں آج کل پنجاب میں ایسی بھی آئی ہوئی ہیں جنہوں نے پندرہ پندرہ سال ایک صوبے میں حکومت کیے اور آج پوچھو کہ پندرہ سال میں پندرہ منصوبے گنوا دو تو کچھ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے پنجاب نواز شریف پر تنقید نہیں سنتا نو لی کے سوا کسی فارٹی نے کچھ نہیں کیا کچھ ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے ایک صوبے میں پندرہ سال حکومت کی ان کے پاس بتانے کے لیے پندرہ منصوبے نہیں دوزار اٹھارہ میں ناہل کیا گیا والد کے ساتھ کھڑا ہونے کی صدا دی گئی قائد نو لیگ کو جہاں عوام نے منڈٹ دیا وہاں کام کرایا ایک شخص پنجاب میں آ کر کہتا ہے نواز شریف نے منشور نہیں دیا قائد نو لیگ نے باتیں نہیں کی منشور دیا تو اس پر عمل بھی کیا پریس کانفرنس میں کاغذ نہیں لہرائے نواز شریف کا منشور اورنج لائن انڈر پاسیز ہے این ایک سو انیس میرا گھر ہے الیکشن کی اجازت لینے آئی تھی آپ نے فیصلہ سنا دیا مریم نواز کا لاہور میں کارکنوں سے خطاب کوئی تو وجہ ہے کہ شہر جو ہے وہ شکار کے لیے ہی نہیں نکل رہا پہلے آپ نے ان کو اتنا خوف زیادہ دیکھا ہے اپنا امیدوار چوتھی بار وزیر عظم کا الیکشن لڑ رہا ہے وہ تو کہتا ہے کہ ان کا جو منشور ہے اس پہ کام چل رہا ہے اگر آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے نونلی کا راستہ روکنا ہے تو آپ کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر پہ تھپا لگوانا پڑے شیر کہتا ہے کہ کوئی میرے لیے شکار کرے اور ووٹ کا بندوبست کرے تو پھر وہ باہر آئے گا یہ وہ شیر ہے جو نوجوانوں کا خون چوستا ہے آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے تو تیر پہ تھپا لگائیں اگر آپ نے کسی اور کو ووٹ ڈالا تو ووٹ ضائع ہو جائے گا آپ نے آٹھ فروری کو تیر کو کامیاب کرایا تو میں نو فروری کو ان کو واپس لندن بھیج دوں گا میرے لیے یہ حرام ہوگا میں اپنے دور میں کوئی سیاسی قیدی بناوں ہم تو پورے پاکستان کے دورے کر رہے ہیں لیکن ہمارے مخالف گھر سے باہر نہیں نکلتے آپ نے پہلے کبھی انہیں اتنا خوفزدہ دیکھا ہے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کے خواہشمند کہہ رہے ہیں ابھی منشور پر کام چل رہا ہے میں وزیراعظم بنا تو جاپان سے لے کر امریکہ تک پاکستان کے نوجوانوں کے نوکریاں دلواؤں گا شیئر مین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گجرات میں جلسے سے خطاب الیکشن کمیشن نے انتخابات میں آرمڈ فورسز کے لیے زابطہ اقلاق جاری کر دیا سیکیورٹی کے لیے پولیس درجہ اول جبکہ سیول آرمڈ فورسز اور افواج پاکستان سانوی درجہ کی ذمہ دار ہوں گی بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے دوران پرنڈنگ پریس کی سیکیورٹی پر آرمڈ فورسز کو تاہینات کیا جائے گا بیلٹ پیپرز کی ڈسٹریک ریٹرننگ آفیسر کے آفیس تک ترسیل بھی فورسز کی ذمہ داری ہوگی ووٹوں کی کتنی مکمل ہونے کے بعد آرمڈ فورسز انتخابی سامان ریٹرننگ آفیسر کے دفتر تک پہنچائیں گی آرمڈ فورسز کسی صورت انتخابی عملے کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالیں گی فورسز کے علاقار بیلٹ پیپرز ٹیمپ اور فارم پنتالیس سمیت کوئی انتخابی سامان اپنی تحویل میں نہیں لیں گے پریزائیڈنگ آفیسر پولنگ ایجنڈ اور ریٹرننگ آفیسر کے کام میں مداخلت نہیں کر سکیں گے پولنگ اسٹریشن کے باہر کسی بے ذابت کی کی صورت میں آرمڈ فورسز کوئی ردعمل نہیں دیں گی سنگین بے ذابت کی پر معاملہ پریزائیڈنگ آفیسر کے نوٹس میں لائے جائے گا فورسز پولنگ کے دوران غیر جانبدار اور کسی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت نہیں کریں گی مجاز مبسرین اور میڈیا کے افراد کو پولنگ سٹیشنز میں داخلے کی اجازت ہوگی الیکشن کمیشن کا ذابتہ اخلاق غزہ میں اسرائیلی فوج نے صفاقیت کی انتہا کر دی امداد کے انتظار میں کڑے نہتے لوگوں پر ٹینک سے گولے برسا دیئے غزہ کے شمالی علاقے میں حملے سے بیس افراد شہید چوبیس کھنٹوں میں دو سو فلسطینی شہید تین چو ستر زخمی ہو گئے النصر اسپال اور علم الاسپال کا محاصرہ جاری سہونی فوج کے جبالیہ خان جونس اور دیر البلا کے اطراف میں بھی حملے شہیدوں کی مجموعی تعداد پچیس ادار نو سو سے تجاوز کر گئی تریسٹھ ہزار سات سو چالیس افراد زخمی ہو گئے سہونی فورسیز کا غضام فلسطینیوں کو تقلیف دینے کا ایک اور منصوبہ ایک کلو میٹر کے دائرے میں بفر زون بنانا شروع کر دیا بفر زون بنانے کے لیے اسرائیلی فوج نے اٹھائی سو میں سے گیارہ سو امارتوں کو ملیا میٹ کر دیا اسرائیلی فوج نے بفر زون میں بارودی سرنگیں چھپانا بچھانا بھی شروع کر دیا برطانوی اخبار کا دعویٰ غضہ میں پانی کی شدید کلت محصوم فلسطینی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے غضہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی ناکہ بندی سے پانی کا بہران شدت اکتیار کر گیا جبالیہ میں لوگ برطان اٹھا کر پانی کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے غضہ کی پچاسی فیصد بے گر عبادی پانی کے بہران سے متاثر ہو رہی ہے عالمی عدالت انصاف فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف کیس کا فیصلہ چنائے گی فیصلہ سترہ ججو پر مشتمل پینل چنائے گا اسرائیل غضہ میں نسل کشی کنوینچن کی خلافرزی کر رہا ہے عدالت اسرائیل کو غضہ پر حملے بند کرنے کا حکم دے جنوبی افریقہ کا عالمی اسرائیل کے خلاف درخواست میں موقع سنم جعوید کی درخواست پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی قومی اسمبلی کے دو اور صوبائی اسمبلی کے ایک ہلکے سے کاغذات مصرد ہونے کے خلاف اپیل سنی جائے گی جسیس منیب اکتر کی سربراہی میں جسیس شاید وحید اور جسیس ارفان سعادت پر مجسمل تین اکنی بینچ سماعت کرے گا یہ بینچ شوکت بسرا کے کاغذات نامزد کی مصرد کرنے کے خلاف اپیل کی سماعت بھی کرے گا ایران کا حملہ غلط تھا اس لئے جواب دیا جواب دینے کا کریڈٹ اسکری قیادت کو جاتا ہے ایران کے ساتھ بارڈر کا کوئی مسئلہ نہیں کوئی ہم پر حملہ کرے اور ہم اس کا جواب نہ دیں ایسا کوئی آپشن موجود نہیں ایران نے تسلیم کیا کہ بارڈر پر مارے گئے افراد غیر ملکی تھے غیر ملکی افراد ایران کی حدود میں کیا کر رہے تھے ایران کو جواب بھارت کے لئے پیغام تھا نگران مزرعظم انوار الحق کاکر کا انٹرویو کیسیز کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے بانی پی ٹی آئی کا اس وقت پورا فوکس الیکشن پر ہے امیدوار اتوار کو نکلیں اور مہم چلائیں آئین کا تقاضہ ہے ہر ایک کو لیول پلائنگ فیلڈ ملنی چاہیے پی ٹی آئی کو مہم چلانے کی اجازت دی جائے الیکشن سے اصل ازادی ملے گی اور ہم رول آف لا کی پاسداری کر سکیں گے کیسیز کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے بیرشتر علی زفر کی میڈیا ٹاک پوچھ کے سردی کے باعث نمونیا کیسیز میں اضافہ ایک روز میں لاہور سمیت پنجاب میں نمونیا سے مزید نو بچے جامحق مجموعی تعداد دو سو چودہ تک پہنچ گئی صبح میں نمونیا کے مزید دو سو ستر کیسیز زپورٹ پنجاب میں نمونیا سے متاثرہ بچوں کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو تیس ہو گئی پاک بہریہ کی مشک سی سپارک دوزار چوبیس کی افتتائی تقریب مشک میں آرمی اور پاکستان ائر فورس کے اہلکار جوائنٹ آپریشنز میں حصہ لیں گے مشک خطے میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے پاکستان کے عظم کو مزید تقویت فراہم کرے گی افتتائی تقریب میں وفاقی وزارتوں بچمول دفاع خارجہ قانون اور نیشنل سیکیورٹی رویین کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ مسالہ فاز کے افسران کی بڑی تعداد شریف چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرل نبید اشرف تقریب کے مہمانیں خصوصی تھے مرید کے میں ڈاکوں کی دیدہ دلیری جیٹی روڈ پر مسافروں سے بھری فلائنگ کوچ اگوا کر کے لوٹ لی ایک ڈاکو نے گن پوائنٹ پر ڈرائیور کو اٹھا کر خود ڈرائیونگ شروع کر دی جیٹی روڈ پر چکر لگواتا رہا ساتھ ڈاکوں کی وردات میں مسافر پانچ لاکھ روپے نقدی اور تیس موبائل فون سے محروم ہو گئے لوٹ مار کے بعد ڈاکو فلائنگ کوچ تھانے کے عقب میں کھڑی کر کے فرار ہو گئے برطانیہ نے سو سال قبل گھانا سے لوٹے نوادرات واپس کر دیئے وکٹوریا اینڈ البرٹ اور بریٹش میوزیم نے بتیس طلاحی نوادرات بطور قرض واپس کیے یہ نوادرات قابل توسیم واحدے کے تہہ تین سال کے لیے گھانا کو دیئے گئے ہیں نوادرات انیس میں صدی میں برطانیہ اور گھانا کے درمیان ہونے والی جنگوں کے درمیان لوٹے گئے تھے ڈیویس کپ میں شرکت کے لیے بھارتی ٹینس ٹیم کو ویزے جاری بھارتی ٹیم کو نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن نے ویزے جاری کیے ٹیم اٹھائی جنوری کو نئی دلی سے اسلامباد پہنچے گی ڈیویس کپ کی کبریج کے لیے بھارتی صحافیوں کو بھی ویزے جاری کر دیا گئے پاک بھارت ڈیویس کپ گروپ ون ٹائی کے مقابلے تین اور چار فوری کو اسلامباد میں ہوں گے